بہت شکریہ ان تمام سپانسلز کا جن کے توسط سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں آج تھوڑا سا پروگرام زیادہ کمیٹڈ ہو گیا آشر عظیم صاحب میرے ساتھ ہیں ہم پاکستان کی حوالے سے ان سے بات کریں گے آئی ہوپ سو کہ انہوں نے یہ قانونی پیجیدگیاں دیکھی ضرور ہوں آشر عظیم صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام عرف جی کیسی ہیں آپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے کیا بات ہے میں سوچ رہا ہوں میں چاہت فتیلی نوانگا اللہ نوانگا ویسے دیکھو جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا آپ دیکھیں اس کی فالورشپ کتنی زیادہ ہے سر ہاں جی نے فالونگ بیا اور میرا یہ خیال ہے کہ اچیومنٹ بیا دیکھیں آج کل آپ نے کسی بھی چیز میں ڈسرپٹیو ہے نا انڈسٹری مطلب اگر ٹیکسیز کی انڈسٹری تھی تو اوبر نے ڈسرپشن کریٹ کی تو جتنی بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے اتنا زیادہ پروفٹیبیلٹی ہوتی ہے اسی طرح آپ کے جو ہوتلنگ انڈسٹری تھی تو جو آپ کے ائر بی این بی ہے اس نے ڈسرپشن کریٹ کی اب میوزک کے ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پتا ہے خاندانی ریاض ہو رہا ہوتا تھا اور بڑے مطلب کنٹرول لیک انڈسٹری تھی اس میں انہوں نے ایک ڈسرپشن کریٹ کی ہے انہوں نے مطلب ثابت کر دیا کہ سر کا جو ہے گانے کا راگ سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب اس سے بڑی آپ ڈسرپشن سوچ چکتی ہے آشہ عظیم کے پاس یہ وہ ڈاکٹرہ جتا ہے ہر چیز کا جواب ہے ضرور وہ میں بھی اپنی والدہ کو بہت جواب دیا کرتی ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی اگر اتنے اچھے پرچے میں جواب دو تو تم کہاں سے کہاں پہنچ آشہ عظیم صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں پر سر جی میرا تو بڑا غم ہے اے کی ہو گیا اس ملک نو اے دیکھو جی انہیں اللہ تعالی پلا کرے اے ترونجہ ترمیمہ یعنی آپ نے آپ کی قوم کیا بٹے رہے ہیں گدے ہیں یا کون ہیں کہ without giving script to anybody 53 insurgents آ رہی تھی یعنی to delete the previous one and insert the new one 53 and the one جس کو پہ میں اٹک گئی کہ یعنی انہوں نے ایک نئی جو وفاقی آئینی عدالت اور اس میں یہ فالو کر رہے تھے to turkey because this is a kind of عدالت جس نے اردگان صاحب کو disqualify کیا تھا اور مزے کی بات ہے یہ وفاقی آئینی عدالت اگر بن جائے گی تو this will be superior to supreme court number one number two وفاقی آئینی عدالت کا کوئی فیستہ ہوگا تو it can not be اس کو challenge کسی جگہ پہ بھی نہیں کیا جا سکتا وفاقی آئینی عدالت نے اگر کوئی فیستہ کر دیا تو کوئی صبح بھی نہیں رو سکے گا اس کے بارے میں اس ملک میں one unit تو میں اب آپ ہی کو time دوں گی آپ ہی بولیں گے اس ملک میں one unit بھی نہیں ہے but پھر بھی وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہوگا کہ ایک علاقے کے جو ججز ہیں ان کو دوسرے صوبے میں بھیئی دے تو کیا بلوچستان accept کرے گا کہ روز پنجاب کے بندے آ کے بیٹھے ہو ان کے پاس میں نے اصل میں یہ 53 کیونکہ دیکھیا ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکرپٹ کسی کو دیا ہی نہیں گیا مسابدہ ہی نہیں دیا گیا نہ نہ مولانا صاحب کو دیا گیا نہ پارٹی کے اپنے پاس تھا تو پھر امنٹس کیا تھیں یہ ہمیں پتہ کیسے چل رہے ہیں مجھے ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو رہا یہاں جو ہوتا ہے یہاں جو ہوتا ہے رات کو بھارہ بجے جب مولانا صاحب کو منا کے لے کے آئے یہاں جو ہوتا ہے مولانا صاحب نے مسابدہ مانگا مگر اس سے پہلے یہاں نہیں دیا یہاں جو ہوتا ہے میں نے جانتے ہیں 53 ایک پیسٹان کے ساتھ اور میرے پاس سر یہ بھی ایک پریس ریلیس بلوچستان بار کانسل بلوچستان بار کانسل کانسل نے کہا ہے کہ بزور جبر ممبران پارلمنٹ کے گرفتاری فیملی بچوں کا اغوا فرد واحد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت بنانے سپریم کورٹ جوڈشری کے اختیارات میں کمی کرنے یعنی سپریم کورٹ لور ہو جائے گی یہ جو لوگ ہیں آپ اس لیٹر کو دیکھ پی سکیں تھوڑا بڑا کر دو بچے اور من پسند فیستی حیثیت کرنے بزور طاقت آئین میں ترمین کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جوڈیشن سسٹم کی ساخت کو خراب کرنے اور من پسند ججز کو تینات کرنا یہ وہ جو چھ ججز جنہوں نے آرمی کے گینس لیٹر لکھا تھا نا کہ یہ ہمارے کیمرے لگا کے گئے ہیں یہ ان کو بھی دراصل کورنر کرنے کے لیے ہے اب آپ فرمائے کونسی جوڈیشری کی ساخت ایک سو ون تھرٹی نائنٹ نمبر پہ جوڈیشری جو ہے اس کی کونسی ساخت کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ بار والے کا لیٹر یقیناً اپنی جگہ ہوگا لیکن میرا وہ سوال پچھلا وہی کا وہی ہے یہ مسابدہ کہاں سے آیا مطلب اس کی کیا سورس ہے ابھی تک تو یہ آپ کے وزیر قانون نے بنایا یہ آپ کی پارلیمنٹ کے افراد نے بنایا ایک دفعہ بنا اس میں کچھ چیزیں زرداری صاحب کو پسند نہیں تھی دوسری دفعہ بنا دوسری دفعہ چینج ہوا تھرڈ ٹائم بنا عمران خان کے دور میں بھی ایک ایسی چیز سائن ہوئی تھی جو اندر اندر بند لفافے میں ہی سائن کرا لی گئی تھی اس سے پہلے 2010 میں بھی زرداری صاحب کے دور میں ایسا ہی ایک ترمیم پاس کرائی گئی تھی بات یہ انتصار اندر بھی تھی. My question probably I'm not being able to clarify this. See there have been there are number of issues here. جو یہ constitutional amendments کے ساتھ سے جو میری take ہے. اس میں there are number of issues. بات یہ ہے کہ constitution میں amendment ہوتی ہے. ہونی چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور کوئی propose کر سکتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ amendments ہو رہی تھی. اس کا basic problem ہی یہ تھا کہ جی آپ democracy کا تو جسٹ ہی ہے نا کہ جی لوگ parliament میں جو عوام کے نمائندے ہیں وہ بیٹھیں گے. اور کوئی بھی bill جو پیش ہوگا وہ constitution کو منٹ کر سکتا ہے یا کوئی جو بھی آپ قانون بنا رہے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. وہ bill عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش ہوگا. وہ عوام کے نمائندے اسے پڑھیں گے. اس پہ بحث کریں گے. جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. وہ وہ قانون کے طور پر اڈاپٹ کر لیں گے. کیونکہ parliament کا کام ہی قانون سازی ہے. اب اس میں دو تین مسائل تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ جی parliament میں وہ قانون پیش نہیں کیا جا رہا تھا. اور numbers کے زور پر اور پاکستان کی یہ history رہی ہے کہ numbers کے زور پہ اس کو پکڑ اس کو blackmail کر اسے اس numbers پورے کیے جائیں اور پھر جو مرضی قانون سازی کر دی جائے. جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا. and i am very happy کہ اس دفعہ نہیں ہوا. کیونکہ impression بھی یہی آ رہا تھا. کہ last moment تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ بھائی قانون بننے کیا چلا ہے. اور قانون اس level پہ جو کہ آپ کے ملک کے constitution کو تبدیل کر رہا ہے جس کے لیے آپ کو دو تہائی کی اکثریت کا vote چاہیے تو وہ ظاہر عوام کے سامنے لائیے تو صحیح نہ چاہیے. تو وہ تو میرا آپ سے یہ جو سوال ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ترپن آپ کہہ رہی ہیں کہ شکیں تھیں جن میں تبدیلی آ رہی تھی. یہ ترپن آپ کو کہاں سے ملی ہیں اور یہ کیسے ہم مان جائیں کہ یہی ترپن تھیں کیونکہ جب مساودہ شیئر نہیں ہو رہا تھا تو ظاہر ہے اس میں کوئی سیکرٹ تھا نا تو آپ کو یہ کس نے دیا کیونکہ دیکھیں اب میں گھر میں بیٹھ کے ایک سکسٹی تھری لکھ دوں اور میڈیا پہ سیکلیٹ کرنا شروع کر دوں. اصل میں آج کل کا دور اس طرح کا ہے کہ آہ مطلب انسان کو سامجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے. سو یہ سیکلیشن کی سورس کیا ہے اور آہ وے سو مای قویسٹن is بہت شکریہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پوچھا میں مختصرا اس کا جواب دیتی میں نے پی ڈی ایف کو دیپارٹمنٹ کے بھی مختصر کیا ہے نہیں دیپارٹمنٹ میں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ہمارے جو جنللسٹ مہا پہ کام کر رہے ہیں جناب جلیل رحمان صاحب انہوں نے پہلے وہ تمام کی تمام جب فیفٹی تری طرح میم تھی اس کے بعد انہوں نے عمران آمیر کو میں نے بھیجا ہے میں ابھی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہ دکھا بھی دیتی ہوں تو پھر انہوں نے پہلی ترمیم دوسری جو انسرجنس ہیں وہ ہمیں بھیجیں یہ گمنٹ کی طرف سے جو سائن ہونا تھا وہ ان صحافیوں کو پروائیڈ کیا جو کہ ان لوگوں کے انٹریبیوز دیتے ہیں میں نے کوئی سوشل میڈیا سے چیز نہیں اٹھائی سر اتنے عرصے سے میں اور آپ بات کرتے ہیں میرا خیال آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرا خدا گواہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ آ ریڈ ٹھنگز فرام ڈی ووٹس ایپ اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو شاید ہم ہمارے ملک میں بھی نوبل پرائزز اب آ جائیں گے بات آنفارشنیٹلی ڈیوز ٹکنالوجی فور نہ بھی بیٹرمنٹ آنڈے بھی باکنشیت سے جو سپوائل سمون آر روین سمون پرسنیلیٹی اور کریکٹر میں صرف یہ پوائنٹ آٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نظر نہیں آرہیں میری اپنی صرف فروزن پکچر ہے تو آمیر کو یہ بتا دیجے کہ آمیر کو یہ بتا دیجے کہ آمیر کو آمیر کو یہ بتا دیجے کہ آمیر کیا ٹکار آمیر کیا ہاتھ باتا جی باتا ہے نہیں وہ آپ مجھے کچھ دکھا رہی تھی نا تو اس لیے چونکہ مجھے نظر ہی کچھ نہیں آرہا تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کا ہے سوال کا جواب وہی ہے نا جی میرا کہ I'm not sure کہ جی یہ جو source ہے یہ ابھی بھی ہمارے پاس اصل مساویدہ ہے in any case چلیں جو بھی تھا مساویدہ 53 تھیں 63 تھیں my point is کہ جی when basic line of argument ہی یہ ہے کہ جی دیکھیں میں تو کچھ بھی مساویدہ پیش کر سکتا ہوں اس میں کوئی problem تھوڑی ہے جب عوام کے نمائندوں کے سامنے کوئی چیز آنی ہے اور اگر انہوں نے discussion اور debate اس پہ کرنی ہے تو میں جتنی مرضی بہت بڑی بھونگی سید there was no discussion and debate this is what I am you did not follow the news sir I know no I did follow the news yeah I did follow the news. کیونکہ بارہ بجے تک جناب حضور رحمان صاحب کو منمنہ کے لے کے آئے وہاں پہ and then even then he did not sign because nobody is ready for کے وفا کی آئینی ترمیم کے لیے یہ آئینی عدالت کے لیے nobody is ready for اور آج اگر مولانا صاحب مان گئے تھے نہیں مان گئے تھے آپ کی بات میں دو باتیں نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مولانا صاحب کو بارہ بجے تک منہ کے لے آئے تھے تو اگر وہ منہ کے لے آئے تھے تو پھر وہ مانے ہوئے تھے کہ نہیں مانے ہوئے تھے سر مجھے اتنی پتا آپ کے پولیٹیشن کیا کرتے ہیں آپ بہتر میرا خیال ہے ہم کوئی مسئلہ حل کرنا سیون ایٹ سکس ٹو تو یہ دیٹرمنن کرنے کی کیونکہ ایک سینٹنس میں ہم دو باتیں نہیں کہہ سر ایک ہی بات کریں مولانا صاحب کو لے کے ہمیں نہیں پتا اس ملک میں کیا کھچڑی پا کر رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا اس ملک میں کیا کھچڑی پا کر رہی ہے مولانا صاحب was meeting with the establishment مولانا صاحب was meeting with the PTI مولانا صاحب was meeting with the زرداری صاحب he met with آپ کے شباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پاکستان کے میڈیا میں جس طرح سے اس کو sensationalize کیا گیا کہ وہ جیز نواز شریف خیر ملنے کے لیے نہیں گئے تو میرا تو سوال صرف اتنا ہے make long story short آج تک آپ آج کی بات پر نہیں یقین کرتے آج تک سر ترمیم تو ہوتی نہیں نا ہر حکومت نے اپنی مرضی کا chief justice لگانا چاہا ہر حکومت نے اپنی مرضی کا یہ کیا CEO chief of army staff لگانا چاہا مطلب یہ problems تو ہیں نا اس country کی بالکل fair point اب اب اس پہ آ جاتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں جو میرا خیال ہے کیونکہ official position تو یہ ہے کہ مسودہ کسی کو دکھایا نہیں جا رہا تھا جو میرے خیال میں غلط بات ہے یہ بھی اس پرشن آئی کہ جی آپ لوگوں نے جیسے آپ نے کہا کہ جی law minister نے بنایا اور فلانے نے بنایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سوشل میڈیا پہ یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ assembly نے تو بنایا ہی نہیں ہے یہ مسودہ ان کو بنا بنایا جی ایچ کیو سے جی سر بلکل آپ نے صحیح کا ہے تو اور یہ numbers اپنے numbers استعمال کر کے اس کو جلدبازی میں پاس کروانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں میری understanding یہ ہے کہ یہ بلکل ایسی ہی بات ہے انہوں نے یہ مسودہ ان کے ان کے ان کے ان کسی کی بھی concentration legislation یا اس کی validity پہ نہیں تھی سب کی concentration اس بات پہ تھی کہ جی کس طرح ہم number کر کے زبردستی جس طرح ہمارا ایک روایت رہی ہے جب ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تو ordinances سے کرتے رہے لیکن چونکہ یہ constitutional amendment ہے آپ نے صحیح کہا ہم نے بند لفافوں پہ دستخط لی ہے لوگوں سے لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہیں پتا جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ اگر مولانا صاحب مانے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے سائن کیوں نہیں کر دیا مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس میں انہوں نے اچھا رول پلے کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں کیونکہ سارے ہمیں پتا نہیں ہے کہ جی کیا ہوا جیسے آپ نے بھی کہا کہ مانے ہوئے تھے یا نہیں مانے ہوئے تھے ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال کوئی کھچڑی پا کری تھی میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ایک پلیٹ فارم پہ تھی مولانا صاحب کی ضرورت تھی اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے نہیں مانا کیونکہ جتنی بھی ہمیں خبریں لیک ہوئیں اس دوران اس میں یہ تھا کہ مولانا صاحب کی طرف سے یہ بات تھی کہ جی ٹھیک ہے کانسٹیوشنل امینڈمنٹس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اسے ہاؤس کے سامنے پیش کیا جائے مسابدہ دیا جائے ہم اسے پڑھیں گے آپ کو یاد ہے کہ ایک مزاق بھی چال رہا تھا کہ جی مہینہ لگے گا جو مولانا صاحب کے نمبر ٹو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے پڑھیں گے تو اس میں تو مہینہ بھی لگ سکتا ہے which is fair enough اگر پارلیمنٹ نے ایک سفیشنٹ ٹائم پارلیمنٹ کو چاہیے اور جتنی سنجیدہ ڈیبیٹ ہوگی اس کے لیے آپ کو اپ فرنٹ ڈاکیمنٹیشن پیش کرنی ہے آپ طرح پر نہیں میری طرف سے پانچ سو تیس چینجز لائیے لیکن آپ اس کو پبلک ریپریزنٹریٹیوز کے سامنے پیش کیجئے اور پبلک ریپریزنٹریٹیوز اس کو اس پہ اپنا جو بھی ان کا ویو آئے گا جو بات ٹھیک ہوگی جو کنسنسس ہوگا وہ سب وہ کرنیں گے اب اس میں سو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے ایک پوزیٹیو رول پلے کیا مولانا صاحب نے کوئی غالباً ویلنگ ڈیلنگ نہیں کی اور مانے نہیں کیونکہ ظاہرہ اگر یہ کانسٹیوٹیوٹیشنل امینڈمنٹس نہیں پاس ہوئیں تو ظاہرہ کسی نے تو بیچ میں سٹینڈ لیا نا جے تو وہ سٹینڈ مجھے تو مولانا صاحب ہی سمجھ میں آتے ہیں ہو سکتا ہے مطلب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن والے تو پیرنٹلی آن دی سیم پیج تھے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے اور میں جس نے بھی کیا سر نو بڈی ٹک دے سٹینڈ ایکچولی دے ہیو ایڈ دے مومن دو سو چودہ سیٹے ہیں ان کو دو تہائی اکسریت کے لیے دو سو چوبیس چاہیے تھیں انہوں نے لوگوں کو اٹھایا بھی ہوا تھا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا پریشرائز کیا گیا تھا اور یاد صادق صاحب نے بلکہ یہ کہا کہ اب آپ نے اسمبلی کا تقدس بھی پامال کر دیا ہے کہ آپ نے اسمبلی کے ہاتھ پہلے آپ نے عدالتوں کے ہاتھوں سے لوگوں کو ریسٹ کیا اب آپ نے اسمبلی سنا ہے اب تو یہ ویری ہو گئے ہیں یاد صادق کے بھی کہ یاد صادق نے بھی موں کھول کے یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے اسمبلی کا تقدس بھی پامال کر دیا ہے تو نوپڈی گیو اففیور ایٹس اونی دیٹ مولانا صاحب ڈیڈ نوٹ سائن جناب اچکزئی نے ڈیڈ نوٹ سائن اٹ اختر مینگل صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے اغواہ ہوئے وے اور گمشدہ لوگوں کا فیستہ کر دیں میں سائن کر دوں گا مولانا صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کئی اچکزئی صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کئی محمود اچکزئی صاحب نے تو نوپڈی ٹکا سٹینڈ دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو چودہ ان کے پاس ہیں اور دس ان کو اور چاہیے تھے اور انہوں نے لوگوں کو اٹھا بھی لیا ہوا ہے اور ان کی فیملیز کو پریشرائز بھی کیا ہوا ہے تو پھر دس بندے توڑنا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اخترمہ انگل صاحب سائن نہیں کرتے تو نہ کرتے اور محمود اچکزئی نہیں کرتے تو جن دس کو انہوں نے اٹھانا تھا پھر میرا وہی سوال ہے کہ جی اگر ہم ایک ہی سینٹنس میں دو الگ الگ باتیں نہیں کر سکتے اگر انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے یہ کام کرنا تھا تو پھر سائن ہو جاتا لیکن وہ نہیں ہوا تو کسی نے تو یہ رول پلے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کسی نے اس کو روکا اور میرے خیال میں یہ سینسبل بات ہے روکنا قانون بنانے کے لیے اس پہ سفیشنٹ غور خوض کرنا پبلک ریپریزنٹیٹیو کی ذمہ داری ہے اب اس میں ایک میرے پوائنٹ اف یو سے ایک پرابلم اور بھی ہے اور وہ پرابلم پاکستان کو یونیک نہیں ہے وہ انفرچنٹلی جمہوریت کی بیماری ہو چکی ہے ساری دنیا میں اور وہ بیماری جو جمہوریت کو لحق ہوئی ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز رہنے کے بجائے گینگز بن چکے ہیں جو بل ریپبلکن لائے گا اس کو ڈیموکریٹ جو مرضی ہو جائے وہ بڑا اچھا بل ہو اس کی مخالفت کریں گے جو بل کینیڈا میں لیبرلز لے کے آئیں گے کنزرورٹیوز وہ بڑا بڑا اچھا ہو کنزرورٹیوز مفت میں اس کے پیچھے پیٹ جائیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان میں بھی یہی برائی ہو چکی ہے کہ جی ہم نے ملک کا انٹریسٹ چھوڑ کے ہر پولٹیکل پارٹی کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے ہر پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک انٹریسٹڈ ویسٹڈ انٹریسٹ کا گینگ بن گئے ان کے سامنے آپ کسی قسم کی بھی کوئی چیز رکھ دیجئے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہم پروپوز کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی کہ جو مسائل حل ہونے والے ہیں اس میں عدالتوں کی ریفارم بہت ایبسلوٹلی ضروری ہے مطلب آپ ون تھرٹی نائن وہی جو آپ بار کا لیٹر مجھے پڑھ کے بتا رہی تھی تو میرے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی عدالتوں کا تقدس بھائی کیڑا تقدس ادھر رہ کے آگیا ہوا ہے ہر بندہ پیسے لے کے اپنے کام کر رہا ہے آپ کے سامنے یہ کلیر ہے کہ جی آئیس آئی بینچ بنواتی رہی ہے اپنی مرضی کے لوگ لگاتی ہے اپنے مرضی کے تو جسٹس is for sale سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کی لیکن پولٹیکل اچھا اور پاکستان میں جو سب سے بری بات ہوئی ہے مطلب میں نے کہا نا کہ امریکہ میں ریپبلکن اگر کوئی بات کرے گا تو دیموکرائٹ اس کے ویسے خلاف ہوگا دیموکرائٹ کرے گا پاکستان نے بہت بڑا گند مارا دیکھیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ میں نے جس پارٹی کے ٹکٹ پہ ووٹ لے کر آیا ہوں میں اس پارٹی کی خلاف ووٹ نہیں دے سکتا یا کسی قانون سازی میں اس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتا تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ گینگ بنوا رہے ہیں and this is absolutely against the spirit of democracy and is of دیکھیں دیموکرسی کا کانسٹ یہ ہے کہ ہر علاقے سے لوگ ووٹ لے کے آئیں گے اور وہ اپنے لوگوں کو ذمہ دار ہوں گے اور وہ اپنی good faith میں اپنی conscience کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی بل آئے گا اس پہ ایک merit پہ debate کریں گے اور جو بات سچ ہے بھلے میرا 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 بہترین میرا worst دشمن کہہ رہا ہو اگر وہ بات ٹھیک ہے logical ہے ملک کے interest میں ہے تو میں مانوں گا اور اگر وہ بات غلط ہے تو میرا بہترین دوست بھی کہہ رہا ہو تو میں نہیں مانوں گا لیکن آپ کی عدالت نے کیا کیا آپ کی عدالت نے پہلے ہی ہمیں ایک political gang بن چکے ہیں اس پہ آپ کی عدالت نے اس کو قانونن ایک وہ دے دی کہ جی اب اگر میں اپنی میں ایک بل دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یار نہیں یہ اس بل میں یہ بات ٹھیک ہے اور ہم نے consensus کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے agree کیا کہ ہاں یار اس ملک میں یہ یہ judicial reform ٹھیک ہے اب لیکن میری پارٹی کا جو ایک لیڈر ہے وہ اگر وہ اس کو ہم نے ڈکٹیٹر بنا دیا اب اس کو آپ کو کوئی بھی پارٹی دے دیں آپ کہلیں اب چلیں پی ایم ایل این کہلیں کہ جی میں ایک گجرات سے ایم این اے ہوں میں نے مسلم لیگنون کیسے ٹکٹ لیا تھا اب میرا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو constitutional amendment ہے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میری پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو oppose کیا جائے تو میرے لیے کیا options رہ گئے ہیں سو ہم تو ایک گینگ بن گئے نا ہم نے democracy کو بھاڑ میں ڈال دیا and this has been done by the supreme court of that country this which was a stupid law which was which was a stupid decision by the supreme court of pakistan ٹھیک ہے but ہم نے چونکہ وہ ہماری courts controlled رہی ہیں وہ بھٹو صاحب کو justice دے رہی ہیں ان کے چاریس سال بعد تو ہم ہم نے کس قسم یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کھچڑی بنی ہوئی ہے وہ یقیناً کھچڑی بنی ہوئی ہے اور مجھے اسی لیے میرا میرا focus ان ترپن یا چھپن یا اٹھابن یا ان کی بے وکوفی یا ان کے wisdom پہ ہے ہی نہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ جی سورج جو ہے وہ وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے میں کہہ سکتا ہوں بے وکوفی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر وہ عوام کے سامنے آ کے میری بات openly discuss ہو کے debate ہو کے اس پہ vote ہو کے اس نے ملک کی legislation کا حصہ بننا ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے بہت چکریہ کچھ بھی present کرنے سے بہت چکریہ عاشر عظیم صاحب آپ کی بڑی knowledge ہے مگر میں پاکستانی پہلی یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب میں بڑی ڈیموکرسی ہے مگر نہیں تھوڑا سا تھوڑا سا فیکٹ چیک کرتی چلوں فیکٹ چیک کرتی چلوں یہس پاکستان سپریم کورٹ کا غلط فیصلہ تھا ایون ان کینیڈا ان کینیڈا کیرولین پیریش نے اس زمانے کے جو پرائیم نیسٹر تھے ان کے اگینسٹ بوش کے اگینسٹ بیان دیا تھا ان بوش نے بوش کینیڈا اگینسٹ بینچ ہو گئی تھی رامیش سنگا یہاں برامٹن میں پرائیم نیسٹر ٹرودو کی مرضی کے مطابق اس نے بیان نہیں دیا تھا کوئی بیان اپنی مرضی سے دے دیا تھا آپ یہاں کی پوری کی پوری جا کے ریپورٹ دیکھ بات ہی نہیں کر سکا بکوز یو کن آن لی آس تک پوری ایجنڈا وہاں پہ دیموکرسی شموکرسی میرے اور آپ کو بیوکوف بنانے کے لیے کوئی کوئی ایسی چیز نہیں سر آپ میں بھیج دیت نیو لنک آفس میں سے نہیں آس تک پوری سب سب پہلے تو میں نے آپ کو ہی یہ بات کہی کہ جو ڈیموکرائٹ کہتا ہے وہ ریپبلکن نہیں مانتا لیکن ہم بات کر رہے تھے کانون سازی پہ آپ نے کانون سازی کو کنفیوز یا کہہ دیا بیان دینے پہ دیکھیں ایک پارٹی کی پوزیشن ہوتی ہے کسی چیز پہ پشاور میں کوئی ایک فنکشن ہوا ہے جس میں افغانستان کے کانسلر جنرل ہیں جو انہوں نے وہ اٹھ کے ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے اور پاکستان کے قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے سو سرٹن چیزیں دیکھیں سرٹن چیزیں آپ کے پروٹوکولز ہوتی ہیں سرٹن چیزیں فرض کریں ایک پارٹی ہے اس پارٹی کا ایک بیانیہ ہے تو آپ اس بیانیے کے ساتھ آپ میڈیا پہ جا کے اس کے اگینسٹ بات نہیں کریں کیونکہ آپ پارٹی کو ریپیزنٹ کریں سو بات کرنا سٹیٹمنٹس دینا ایک اور بات ہوتی ہے اور اسی لیے سپوکس پرسن ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے اب خان صاحب ہیں اگر خان صاحب کو ایک بات کرتے ہیں تو وہ کون کہہ رہا ہے اس پہ ضروری ہے کیونکہ اس کو افیشلی سپوکس پرسن قرار دیا گیا ہے اور اگر کوئی دوسرا بندہ جا کہ کہ نہیں خان صاحب کے خیال میں ان کے بارے میں ان کے لیے ان کے بحاف پہ میں بات کر رہا تو اگر آپ کو نہیں آتھرائز پارٹی کو رپزنٹ کرنے کا تو آپ بات نہیں کر سکتے لیکن ووٹنگ کے لیے ایسی کوئی لیجسلیشن کے لیے ایسی کوئی قانون سپریم کورٹ کی طرف سے ویسٹ میں قباحت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی جب جب واقع ہوا تھا تو ایوری میمبر پارلمنٹ ہیڈ سٹے ووٹنگ کے وقت بھی ووٹنگ بھی جو پارٹی وانٹ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ماجد بھائی تو یہ جو ڈیموکرسی کا لیکچر ہے یہ یہ سر الگ بی ٹی کیو والا جو جکر تھا اس میں پارٹی سٹنس مان یو 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 لیکن اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس بات پہ میں کیوں تھوڑا سا ہوں ہم جب کسٹمز میں ہوتے تھے پھر لوگ بولیں گے جی آپ اپنی بات کر رہی لیکن ظاہر ہے مطلب ایک صرف مثال دینے کے لئے تو ہم ایک کوازی جوڈیشل فنکشن ہوتی ہے ہماری ہم انسانوں کو تو سینٹنس نہیں کر سکتے لیکن جو چیزیں ہم نے پکڑی ہوتی ہیں ہم ان کو ضبط کر سکتے ہیں ہم ان پہ فائنس لگا سکتے ہیں ہم ان کو ریلیز کر سکتے سو ظاہر ہے اگر میں نے کسی ایک کروڑ روپے کا سامان یا پانچ کروڑ روپے کا سامان ضبط کر لیا تو بھلے میں اسے سزا نہیں دے سکتا وہ تو عدالت کا کام ہے دیکن اس کا پانچ کروڑ جمعہ پہنچی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے اور جب آپ نے کسی کی بات سنی آپ دونوں پارٹیوں کی بات سنیں گے اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی یہی کانسپٹ ہے کہ ایک بلڈ ٹیبل ہوگا وہ بلڈ ڈسکشن کے لیے پیش ہوگا آپ دونوں سائیڈز کی بات سنیں گے اور ایک پرسن اپلائے اون مائنڈ اپنے زمیر کے مطابق اپنے کانسٹیٹوئنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے جن نے مجھے ووٹ دیکھ کے بھیجا ہے جن کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں ان کے حق میں کیا بہتر ہے میرے ملک کے بہتر رہے میں اس کے حق میں ووٹ دے سکتا ہوں اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی غلط کہہ رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ووٹ میں کسی طرف بھی دے سکتا ہوں یہ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہو رہا جو میں نے کہا کہ میں اس پر بڑا پوزٹیو فیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی بہت اچھا ہوا نہیں ہونی چاہیے تھی جب تک ایک چیز ٹیبل نہیں ہوتی لوگوں میں ڈسکاشن نہیں ہوتی پابلک رپیزنٹیٹیوز اس پہ ووٹ نہیں کرتے ہاں کیا عدلیہ میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ ایک ملک جس میں جس کی اپنی نمبر پہ فور شور ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے وہ یقیناً مل بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے اور جو بھی جو سمجھتا ہے کہ جس پہ کنسنسس ڈیویلپ ہوگا سب کا وہ کر دینا چاہیے بہت بہت شکریہ بلکہ ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جیسے نیب کا چیئرمین جنرل لگ سکتا ہے اس لیے ادیہ کا چیف چسٹس بھی جنرل لگ سکتے ایک امینڈمنٹ دیکھیں اگر سارے ماتتے ہیں اگر پاکستان کی مجارکی دیکھو جی شگر مل تسی لہلی آٹ تسی لہلی باقی تو اپنا جج جڑا نا اپنا ایک جنرل جڑا نوکری بھی لگ جائے گی تو چنگ آسو کچھ کام کم بھی ہو جائے گا چار دن رہے نہیں نہیں ادالت بیٹھے گا کالا کوٹ پا کے بیٹھے کالا کوٹ پا کے آشار عزیم صاحب سر آپ کو بہت آج آپ نے شروع میں پندرہ منٹ بہت ستائے میں بہت ناراض ہوں آپ سے سوری میں نے کیا کیا بہت ستائے مجھے بھمبل موزر میں ڈال کے رکھی رکھا نہیں دیکھیں آپ ایک سنٹنس میں دو باتیں کرتی ہیں میں کیسے مان آشار عزیم صاحب بہت شکریہ شامل ہوتے ہیں آہ مختلف لوگوں کی مختلف اراہ ہے میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ سارے کے سارے بڑے ہیں مگر یہ دنیا جس سمت میں جا رہی ہے ہر بیٹا سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ پتا باپ کو نہیں پتا آہ عزیم جن پوزیشنز کے پر رہے ہیں پاکستان کے علاقوں کو دیکھ ہے ہم بھی صرف اسی حوالے سے بات کرنے کی چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی بات چیت کر آئی جائے اور جن لوگوں نے ملک کی کچھ کیا ہے ان کو اکنالج ضرور کیجئے گا بہت شکریہ بھی دیجئے کا اجازت عشر عزیم صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ اور انشاءاللہ آگلی ٹیوزدے کو پھر آپ کی سے ملاقات کراؤں گی حالا کہ یہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں مگر تر جو گے عجازت دیجئے عشر بھائی خدا حافظ تین کی بہت جی بہت جی بہت بہت جی بہت